اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحر اور آپ دیکھ رہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیمت جی دوستو آج ہم بات کریں گے انوریکس پی ایم ٹو کے بیٹری فالٹ کے بارے میں اور اس مسئلے کے حل کے بارے میں اور میرے یوپی ایس پر کتنی سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور کتنا لوڈ اٹھاتی ہیں جی دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ سکے کیونکہ میں سولر سسٹم کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو یہ ہے اساقہ کی دو ٹیوبلر بیٹری ٹی آر دو سو جو کہ میرے یوپی ایس انوریکس تین کلوارٹ ری ایم ٹو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جبکہ یوپی ایس پی بی کے اپشن دے رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں یہ یوپی ایس بغیر بیٹری کے بھی کام کرتا ہے یہ میں نے اٹھالی ہزار کا لیا تھا پہلے اب مجھے اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے جی دوستو یہ اپشن اس وقت آتی ہے جب بیٹری کنیکٹ نہ ہو جبکہ بیٹری بھی لگائی ہوئی ہیں اور یوپی ایس اوٹ پوٹ دو سو بیس وولٹ بھی دے رہا ہے اصل میں کل بارش آئی تھی جس کی وجہ سے ابھی تک بجلی نہیں آئی اور یوپی ایس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سولر سے دو سو باس اٹھ پولٹ آ رہے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے سولر سے امپیر اور وارٹ بھی نہیں آ رہے بس پندرہ شہرہ دو وولٹ بیٹری شو کر آ رہا ہے اور پچاس ہرٹس فریکونسی ہے اور زیرو فیسل لوڈ ہے اور زیرو وارٹ ہے کیونکہ ابھی تک میں نے اپنے یوپی ایس پر گھر کی کوئی بھی چیز نہیں چلائی اب میں کلائم میٹر کے ذریعے بیٹری کے وولٹ بھی چیک کراتا ہوں میں نے میٹر کو ڈی سی وولٹ پر زیرو زیرو کر دیا ہے اور بیٹری پر لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایک ٹیوبلر بیٹری چھ شہرہ چھ سے سات وولٹ دے رہی ہے اور دوسری بھی اسی طرح دے رہی ہے دونوں بیٹری پندرہ شہرہ دو وولٹ دے رہی ہیں مطلب ڈاؤن ہے اب میں لوڈ چلا کر دکھاتا ہوں میں نے لائٹ اور فین بھی چلا دیا ہے اب یوپی ایس لوڈ بھی شو کر آ رہا ہے اور باقی چیزیں بھی بتا رہا ہے اب یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ بیٹری بالکل ڈاؤن ہے اب اس کے مسئلے کا حال نکال کس طرح تھوڑی بہت بیٹری چارج ہو جائے اور یوپی ایس ان کو چارج کرنا شروع کر دے اصل میں میں نے کل رات کو ڈی سی فین بارہ وولٹ پلا لگا کر چلایا تھا کیونکہ یوپی ایس ختم ہو گیا تھا اور نید نہیں آ رہی تھی بارش کی وجہ سے بجلی کے کھمبے خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے ڈی سی فین چلانا پڑا ہے یہ فین بارہ وولٹ پلا لی ایک بیٹری پر چلتا ہے اور اس کی قیمت پچیس سو روپے ہے یہ ساری رات چلتا رہا ہے اور یہ سنکو سولر فین ہے جس پر سپیڈ کنٹرولر ڈیمر بھی لگایا ہوا ہے میں نے اس کی سپیڈ ایک کی بجائے دو پر کی ہوئی تھی تاکہ رات آرام سے کٹ چاہے رات تو گزر گئی لیکن بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی جس کی وجہ سے ابھی تک یوپیس نے بیٹری کو چارچ نہیں پھر اب میں نے جو اس کا حل سوچا ہے وہ یہ ہے کہ موٹر سیکل والی بیٹری نکالی جائے اور اس بیٹری کے ساتھ لگائی جائے جی دوستو یہ ایجیس کمپنی کی بیٹری ہے اور یوپیس کے حساب سے بہت چھوٹی بیٹری ہے کہ یہ صرف 2.5 امپیر کی ہے جبکہ یوپیس کی بیٹری دو سو امپیر کی ہے خیر ہمارا مقصد یوپیس کو وولٹ پڑھا کر شو کرانا تھا میں نے ایک بڑی بیٹری پر چھوٹی بیٹری لگا دی اس کے بعد وولٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں پھر میں نے کچھ دیل لگائی جب تک بیٹری کے وولٹ یوپیس پر 20.6 پر پہنچ گئے اب دیکھ سکتے ہیں وولٹ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اب یوپیس نے جھٹکا دیا باندھ ہوا اور دوبارہ سٹارٹ ہوا اب بیٹری چارج ہونا شروع ہو گئی ہیں اب میں نے موٹر سیکل والی بیٹری اتار دی ہے کیونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے اب میں آپ کو بیٹری کے وولٹ بھی تکاتا ہوں کہ کتنے دے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 14.4 وولٹ دے رہی ہے اور دوسری بھی چیک کراتا ہوں دوسری بھی 10 وولٹ دے رہی ہے اسی طرح دونوں بیٹری چارج ہو رہی ہیں جب بھی آپ کا یوپیس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو آپ تھوڑی دیر تھوٹی بیٹری لگا کر یوپیس کو آن کر سکتے ہیں چاہے آپ کا یوپیس 12 وولٹ کا ہو آپ کا یوپیس 24 وولٹ کا ہو یا پھر 40 وولٹ کا ہو مقصد یوپیس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یوپیس چارجنگ کرنا شروع کر دیتا ہے میری یوپیس پر بیٹری 27 وولٹ ہے اور سولر سے 244 وولٹ اور 733 وارڈ آ رہے ہیں اور 22 امپیر اور 21 امپیر چارج کر رہے ہیں جو کہ 583 وارڈ چارج کر رہا ہے اور میری لوڈ صرف 90 وارڈ ہیں اب میں نے اپنے گھر کی پانی والی موٹر چلا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دولر سے 6 شرعہ 3 350 وارڈ 340 وارڈ بجلی بن رہی ہے اور بیٹری 25 امپیر چارج ہو رہی ہے اور بیٹری 28 شرعہ 2 ہے اور 28 شرعہ 3 تک چارجنگ پہنچ گئی ہے اب میں نے دوسری پانی والی موٹر بھی چلا دی ہے اب میری لوڈ 1470 80 90 اور پھر اسی طرح 1520 وارڈ تک پہنچ گئی ہے کیونکہ پانی والی موٹر کے ساتھ پنکے بھی چل رہے ہیں اور بیٹری 26 وارڈ ہو گئی ہے کیونکہ لوڈ زیادہ ہو گئی ہے یہ ساری لوڈ سولر پیٹس کی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے 300 وارڈ والی 17 پیٹس لگائی ہوئی ہیں جن میں 3 ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود کام کر رہی ہیں یہ ساری پیٹس میں نے ایک وقت میں نہیں لی میں نے ایستہ ایستہ لی ہیں شروع شروع میں میں نے ایک پیٹس 13800 کی لی تھی اس کے بعد پھر 13000 کی پھر 12500 کی 12000 کی اس طرح یہ کام ہوتے ہوتے آج کل یہ پیٹس 9000 سے 10000 تک مل رہی ہیں جی دوستو یہ جو 14 پیٹس میں نے UVM2 UPS پر لگائی ہوئی ہیں ان کو 7 کو سریز میں لگائے ہوئے اور دوسری 7 کو بھی سریز میں لگائے ہوئے اور ان کا پیرل کا سیٹ بنایا ہوا ہے جی دوستو سولر پیٹس کے کنیکشن کے بارے میں ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سریز اور پیرل کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے باقی تین کو دوسرے کنٹرولر پر بھی لگائے ہوئے جو کہ ٹوٹی ہوئی پلیٹس ہیں اس کے علاوہ UVM3 نیا مادل آیا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے اس وقت جو نیا UPS آیا ہوا ہے اس کی کیا صورتہ آلہ ہے جی دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سولر سسٹم کے حوالے سے میں نئے نئے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اب تک کے لئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ